السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کی درس میں ایک سوال ایک مسئلہ لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسی کو سمجھنے کی اور اسی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے کہ میت کے گھر والوں کا چولہ جلانا جائز ہے یا نہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک بات بہت عام ہے کہ ان گھر والوں کے لیے چولہ جلانا کھانا پکانا یہ جائز نہیں ہے موجودہ معاشرے میں اگر کسی کی طرف سے ایسا ہو جائے یعنی کسی کا انتقال ہوا ہے کسی کی گھر میں اور ان گھر والوں نے اگر کھانا بنا لیا چولہ جلا لیا تو ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے گھر والوں کے خلاف ایسی باتیں کہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے یعنی ہو سکتا یہ کہیں کہ ان گھر والوں نے گناہ کا کام کیا ہے انہوں نے جو یہ کھانا بنایا یا چولہ جلایا ہے یہ جائز نہیں تھا انہوں نے جو کام کیا ہے حالانکہ اس کی سچائی کیا ہے یہ ہمیں معلوم کرنی چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں سب سے بنیادی بات یہ ہے اور سب سے بیسک بات یہ ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر کہ میت کے گھر والوں کے لئے کھانا پکانا جائز نہیں ہے کہیں بھی اس بات کی کوئی ممانیت نہیں ہے کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہیں کیا ہے کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے گھر والوں کے لئے کھانا پکانا یا چولہ جلانے کو ناجائز اور حرام قرار نہیں دیا ہے ہاں میت کے گھر والوں کے لئے دوسرے مسلمانوں کو ان کے پڑوسیوں کو ان کے قریبی رشتہ داروں کو کھانا پکا کر کے دینا چاہیے یہ جائز ہے یہ الگ بات ہے اسی سسلے میں انشاءاللہ میں آگے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ کہنا کہ میت کے گھر والوں کے لئے کھانا پکانا جائز نہیں ہے چولہ جلانا جائز نہیں ہے تو اس سسلے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ ہے کیا سنن نبی دعوت کی حدیث سے روایت ہے حدیث تنبر 3132 3132 کتاب الجنائز میں امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے ایک باب بادہ آئے بابو سرعت تعمل اہل المیت بابہ بیان ہے اس بارے میں کہ اہل المیت کے لئے کھانا تیار کرنا یعنی امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ باب بات کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل المیت کے لئے یعنی میت کے گھر والوں کے لئے کھانا پکانا یہ جائز اور درست ہے یعنی دوسرے لوگ کھانا پکار کر کے دیں یہ جائز اور درست ہے یہ کس موقع سے ہے یہ اصل میں جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں مشہور صحابی رسول ہیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے حفشہ کی طرف حجرت کی تھی اور نجاشی اور اس کے متبعین نے انہی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا وہاں پر جو جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہوئی تھی وہ ہم سب جانتے ہیں لا جواب تقریر آپ نے وہاں کی تھی نجاشی بادشاہ کے سامنے اسی طریقے سے حیت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے غزو موتا میں جو سن آٹھ ہجری میں پیش آیا مطابق سن چھے سو انتیس ایسوی اسی موقع سے یعنی حیت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابوی دعوت کی حدیث ہے تھیری ون تھیری ٹو آپ نے کیا فرمایا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنعو لعال جعفر تعامن فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرو جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا پکاؤ بناو تیار کرو کیوں اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ فرمایا ہے کیونکہ ان پر ایسی حالت آن پڑی ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے یعنی غم اور حزن کی وجہ سے وہ آج بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی حالت ایسی ہے کہ جو شہادت ہوئی ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی وجہ سے وہ غم میں ہیں تو چاہیے کہ تم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لئے کھانا پکاؤ اس حدیث میں گویا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لئے کھانا پکائے کھانا تیار کریں اب اس میں کوئی خاص معاملہ نہیں ہے کہ کون سا مسلمان کھانا بنا کر کے دے گا ہاں یہ اور بات ہے کہ الاقرب فالاقرب کے تحت پڑوسی یہ حق دار ہیں بہت زیادہ حق دار ہیں جو ہمیشہ پڑوس میں رہتے ہیں ساتھ میں رہتے ہیں اسی طریقے سے جو قریبی رشتے دار ہیں وہ زیادہ حق دار ہیں کہ مییت کے گھر والوں کے لئے کھانا بنائیں اور تمام مسلمان اس میں شامل ہیں بہت سارے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ رشتے داروں کے اوپر یہ ضروری ہے واجب ہے فرض ہے کہ وہی کھانا بنا کر کے دیں دوسرے لوگ کھانا پکا کر کے نہیں دے سکتے ہیں یہ سوچ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے خاص کر دینے سے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں مییت کے آس پاس ان کے رشتے دار موجود نہ ہو تو دوسرے لوگ اس حکم سے اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں اور وہ پھر مییت کے گھر والوں کے لئے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی ذمہ داری اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو بہرحال تمام مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ مییت کے گھر والوں کے لئے کھانا بنائیں یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ مییت کے گھر والوں کے لئے کھانا پکائیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ایسا ہمیں کرنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے جو مبتدعین ہیں بیدات کرنے والے لوگ ہیں جیسے کہ وہ لوگ کیا کھانا بناتے ہیں تیجہ کل چالیسوان ساتویں یہ سارے لوگ جو کھانا بناتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے صرف جس دن مییت کا انتقال ہوا ہے اس دن مییت کے گھر والوں کے لئے کھانا پکانے کی اور بنانے کی بات ہو رہی ہے تو صرف اس دن کی بات ہو رہی ہے مییت کے اقارب اور پڑوسیوں کے لئے خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے اس حدیث سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مییت کے گھر والوں کے لئے کم از کم ایک وقت کا یا دو وقت کا کھانا بنا کر کے دوسرے مسلمانوں کو دینا چاہیے ان کے رشتہ داروں کو دینا چاہیے البتہ علماء نے منع کیا ہے کہ تین دنوں تک جو ہمارے معاشرے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ تین دن تک سوگ منانا اسلام میں جائز ہے تو جہاں تین دن تک سوگ منانے کی بات ہے وہاں تین دن تک غم کا اظہار کرنا ہے تین دن تک کسی خوشی کا اظہار نہیں کرنا ہے کوئی خوشی والے کام نہیں کرنے ہیں غم کا اظہار کرنا ہے نہ کہ کھانا نہیں بنانا ہے کھانا پکانا بنانا ایک الگ مسئلہ ہے اور غم کا اظہار کرنا یعنی کوئی خوشی والا کام نہ کرنا یا بہت زیادہ دنیا میں مشغول کر لینا اپنے آپ کو ایسا لگے نہیں کہ آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا يحل لی امراتن کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ سوگ منائے تین دن سے زیادہ مگر یہ کہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ چار مہینہ دس دن تک سوگ منائے گی عدد کی مدت گزارے گی جیسا کہ قرآن کے اندر اس کی وضاحت ہے تو بہرحال اس کو تین دن کے ساتھ خاص کرنا اس کی کتاب و سنت کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے اس لیے آج کے معاشرے میں تین دن تک جو اس کو لمبا کھیچتے ہیں کہ کھانا بنانا تین دن تک نہیں ہے یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کھانا جو بنا کر کے دینے کی بات ہے وہ ان گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہے نہ کی ان کو کھانا بنانے سے روکنا ہے ہمدردی کا اظہار کرنا ہے کہ ابھی گھر میں مئیت ہے ابھی انتقال ہوا ہے ابھی گھر والے بہت تینشن میں ہیں غم میں ہیں تکلیف میں ہیں تو ابھی کیسے ان کا دل گوارہ کرے گا کہ وہ جا کر کے چولے پر کھانا بنائیں تو تھوڑا غم کا ماحول ہے اس لیے دوسروں کو خیال لگنا چاہیے لیکن تین دنوں تک ان کو اس طرح سے ان کے دماغ میں بات ڈال دینا کہ تین دن تک آپ چولا نہیں جلا سکتے ہیں آپ کھانا نہیں بنا سکتے ہیں تو یقیناً میں نے اسی ممبئی کے اندر دیکھا ہے کئی گھر والوں کو کہ لوگ اس کو چوکی اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں کہ تین دن تک کھانا نہیں بنا سکتے ہیں تو بیچارے کیا کرتے ہیں کئی دفعہ رشتیدار ہوگیرہ بھی ہیں آئے ہیں غم باتنے کے لیے تو بیچارے ہوتل سے آرڈر دے کر کے کھانا مہید کے گھر والے بنواتے ہیں اور پھر گھر میں بیٹھ کر سب کھاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا پیغام دیا ہے ہم نے کیا بات فیلائی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے چولا جلانا اس لئے مجبور ہو تو یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اگر گھر میں مہمان ہیں اور کسی کی طرف سے کھانا آنے کا کوئی امکان نہیں ہے جیسا کی خاص طور پر شہروں میں ہوتا ہے تو مہید کے گھر والوں کو کھانا بنانا چاہیے جیسا کی میں نے شروع میں کہا کہ ناجائز ممانیت کی حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا چولا جلانے سے بہرحال اس لئے میں ایک فتوہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں مولانا محمد عبد الرحمن محدث مبارک قوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو صاحب تحفت الاحوضی ہیں ہم سب جانتے ہیں آپ کی شخصیت ہمارے درمیان معروف ہے وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہاں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و ایال کے لئے ان کے گھر والوں کے لئے کھانا بناو اس واسطے کی ان کو ایسی خبر ملی ہے کہ ان کو کھانا بنانے سے روکتی ہے یعنی غم کا معاملہ ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرابت مند اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ موت کے دن کھانا پکا کر اہلِ میت کے گھر بھیجیں آگے انہوں نے لکھا میں کہتا ہوں کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فقط ایک وقت یا دو وقت تک کھانا بھیجنا ثابت ہوتا ہے اور تین دن تک کھانا بھیجنا اور نہ اس حدیث سے ثابت ہے نہ کسی اور حدیث سے ثابت ہے یعنی جو تین دن کا ہم نے معامل بنا رکھا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے تو میرے بھائی اور دوستو ہمیں اور آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے اسی کے مطابق زندی گزارنی چاہیے ہر وہ بات جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے اور اس چیز کو اپنے اوپر بوجھ کی طرح نہیں اٹھانا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اسی کے مطابق زندی گزارنے کی توفیق ادا فرما آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن